تحریف قرآن میں آئی بھی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں جیسے شیعت کے مقدمے میں امین علی حسینی صاحب نے لکھا یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں تو پھر ان کا بینفیٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا دیں گے گے نہیں نہیں دیں گے تو میرے گا پھکی بھی آجے صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے بہت سے تحریف کی ہے بالکل تحریف کی کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے جو رزاد والا چپٹر ہے اس میں الفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسئلہ نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے صحیح مسلم میں رزاد والا چپٹر کھولیں آپ کو عدیث مل دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے یعنی نسب حرام ہوتا ہے رزاد کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی ہاں اس میں لفاظ ہے وفات تک پڑھتے تھے مصروق والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مربانی کرو کہ مجھے آیت نکال مجھے تو نہیں ملی یہ آیت یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے بہت اور صحیح مسلم میں اچھا ہم کو سکھا رہی آیا ہے وہ میری بات کو تھنڈے دل کے ساتھ سنیں سمجھیں ذرا میں آپ کے ضمیر کو جھوڑتا ہوں میں آپ کے روح کو بیدار کرتا ہوں اس جملے کے ساتھ کہ اگر آپ اہل سنت ہیں اگر آپ چھوڑیں اہل سنت نام کو بھی اگر آپ مسلمان ہیں امانداری سے ایک بات بتائیں کیا قرآن میں رد و بدل ہوا ہے آپ کا جواب ہوگا نہیں اگر آپ کا جواب ہوتا ہے ہاں تو وہ تو ابھی ہم آگے بات کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ کا جواب ہوتا ہے نہیں تو خدا را ذرا سمجھیں اس بات کو جو آدمی تحریف قرآن کے ثبوت دے رہا ہو اس آدمی کی گمراہی میں آپ کو کوئی شک ہے جواب کیا ہوگا نہیں جواب ہوگا آپ کا ہاں جب اس آدمی کی گمراہی میں آپ کو کوئی شک نہیں بچا کو یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مرزا انجینئر تحریف قرآن کے دلائل دے رہا گو اگر مرزا انجینئر تحریف قرآن کے دلائل دے رہا اور اس کے بعد بھی آپ اس آدمی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ حق پر ہے یہ آدمی گمراہ نہیں ہے تو یقین کریں آپ اندھیرے میں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے آپ کو سمجھنے چاہیے کہ آپ گمراہی پر ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی آپ اس آدمی کو ہدایت پر سمجھتے ہیں اس آدمی کو حق پر سمجھتے ہیں یہ کتنی خطرناک بات ہے وہ جو ہم پہلے دن سے بولتے تھے بات کہ صحابہ میں تشکیق پیدا کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑوانا چاہتے ہیں اور قرآن اور حدیث میں شک جب ہی پیدا کیا جا سکتا ہے جب بنیادی اس کے جو رابیان ہیں ان کو کسی طرح لوگ کی نظروں میں مشکوک ٹھرایا جائے پہلے انہوں نے صحابہ کو آپ کی نظروں میں مشکوک ٹھرایا اور اب دیکھ لیجئے وہ تحریفہ قرآن کے مسئلہ پر بھی بات کرنے جا رہا ہے سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو میری باتیں یقین کریں جذباتی نہیں میری باتیں حقیقی ہیں میں صرف توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آگے جب ہم پڑھیں گے آگے ہم صرف اور صرف اہل سنت پر ہم پر لگائے ہوئے الزام کا جواب دیں گے نہ کہ کسی فرقہ واریت کو ہوا دیں گے میں صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا انجینئر کا مقابلہ نہیں ہے آپ یقین کریں آپ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش ہے سببہ 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 جو یہ آدمی یوٹیوب کے ذریعے لوگوں کو آہستہ آہستہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں ایک دوہ پھر ارز کر دوں کہ اگر اس سب کے بات بھی کوئی آدمی مرزا انجینئر کو یعنی کہ راہ راست پر سمجھتا ہے تو اسے اپنے دماغ اور آنکھوں کا علاج کرونا چاہیے اسے اپنے کانوں کا علاج کرونا چاہیے اسے اپنے تذکیہ نفس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہاں اس کا دل بہکا جا رہا ہے آپ ادازہ کریں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو جناب علی ارز یہ ہے کہ علی ارز نکوی صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو ارتداد صاحبہ کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یہ تو خیر سارے علی سنت تقریباً زمانے مرزا جی نے بات روکتے ہوئے کہہ دیا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کا جو قائل ہیں سنو درہ بات یہ ہو کیا رہا تھا وہ علی ارز نکوی جنہ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ یہ تو خیر سارے علی سنت تقریباً زمانے میں قائل ہیں یہ یوں کہنے جا رہا تھا جملہ پورا وہ مرزا نے اس کو روک دیا بات پوری کرنے میں دی یا وہ یا کہنے جا رہا تھا یہ تو سارے علی سنت ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں روافیس کے اوپر سنو درہ میری بات پہر حال مرزا نے روک دیا وہ بات ہوتی جب بھی یہ بات ہوتی جب بھی کیونکہ سارے علی سنت کے اندر جو نا پھر وہ گلے میں گھنٹی نہیں گھنٹا گرتا کہ گھنٹا گلے میں ساروں میں دس کا نام تو لو ساروں میں کسی دس کا نام تو لو لیکن بارل مرزا جی نے جواب میں کہا تحریف قرآن کے تو قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا تحریف قرآن کے جو قائل ہیں جی وہ کافر ہیں مجھے یہ نا میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے جو تحریف قرآن کا قائل ہیں جو یہ دو گتوں کے درمیان قرآن ہیں اس کو محفوظ نہیں سمجھتا وہ کافر ہیں لیکن روایتوں کا اگر ان کی کتابوں میں آئی بھی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں جیسے شیعہ کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا ہے یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں تو پھر ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا دیں گے یا نہیں اگر وہ ان روایات کو ضعیف کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بینفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں گے نا ہم کہتا ہے مردہ جی جن فرقوں کا بھی تم نے آج تک ان کی وہ اردو لٹریچر کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا اٹھا کے رد کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے ان عقائد پر مبنی روایات کو جب ضعیف قرار دیا تم نے ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیا تم روافیس کو ہی بینفٹ آف ڈاؤٹ کیوں دے رہا ایک بات نا اگر آپ نے بریلیوں کا رد کیا یا اگر آپ نے دیوبندیوں کا رد کیا جو کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑے غلطی ثابت ہوئی تو آپ نے انہیں کیوں بینفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے دیا ایک بات بینفٹ آف ڈاؤٹ تو دیں گے نا چوچو اللہ توفی دیں نا میری لے لو چوستے رو بیٹ کے کونوں میں کیسا منہ چوچو بن کے ہماری جان کے اپر بیٹ آئے نا انہوں کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں مردہ جی نے آیت پڑ دی بے شک ہمیں اس قرآن کے نازل کرنا ہے ہمیں اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ترجمہ نہیں پڑھا مردہ جی نے کیونکہ اس میں ایک مسئلہ تھا مردہ جی اگر ترجمہ پڑھتے تو آگے ہم بیٹے ہوتے ہیں مردہ جیسی آج پڑھ دیتے ہیں آگے جو وسوسہ دینے جا رہے تھے ہم وہی مردہ جی کو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ترجمہ کرو پڑھتے ہیں پھر یہ کیا پڑھتے ہیں یا تم آیت صحیح ہے یا تم پڑھ لے ہو یہ یہ صحیح ہے دو میں سے ایک صحیح ہے تم ہی فیصلہ کرو کیا ہے ہم تو پہلے یہ پوچھتے ہیں لیکن بارہ لے سے نہیں ہوا ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں مردہ جی کہتے ہیں تو پھر ان کو بینفیٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا دیں گے یا نہیں دیں گے تو میرے پاس فکی بھی ہے میرے پاس فکی بھی ہے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اللہ تعالی کا بڑھا کر رہا بہت فضل ہے ہم سامنے بیٹھیں بیٹھے ہوتے ہیں مردہ جی کہ اس وقت میں مردہ جی کی جرت نہیں تھی کہ مردہ جی یہ جملہ بول دیتے ہیں اپنی دبان سے یہ اللہ تعالی کی دیوی بصیرت کی بنیاد پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم مردہ جی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مردہ جی کی جرت نہیں ہوتی مردہ جی یہ جملہ بول جاتے ہیں اس جگہ پر پامینے کیا کرنے لگے ہیں میرے پاس فکی بھی ہے وہ پتا مردہ جی کو فکی بڑی غلط جگہ سے کھلا دیتا ہے وہی فکی ہے مردہ جی کو بڑی غلط جگہ سے کھلا دیتا ہے موضوع ایسا ہے نا اب یہ بات سمجھے گا کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم میں ہے اور کیا یار سمجھے نہیں صحیح مسلم میں اور یار ایک ایک لفظ پر گوھر کر لو یار صحیح مسلم میں ہے تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے الفاظ کس کے ہیں گورے چور کے کالے چور کے نہیں کس کے کالے چور کے ہوتے نا بات سمجھ میں آتی کس کے ہیں مرزا جی کیا ہیں صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے اب اس جگہ سے بات آگے لینے سے پہلے اگر ہم موجود ہوتے ہیں صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے اور مسلم صحیح ہے یوں دونوں گال پکڑ لیتے ہیں یوں ایسے بیٹھے ادھر ادھر بابو صحیح مسلم میں تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم صحیح ہے کونسے پاپڑ بیل رہے ہو جو تم سے بیلنے جا رہے سمجھے بات کو ہے نہیں واہ واہ صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے آپ فوراں یہ نا چوچو جن کا دودھ گرم ہو گیا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے پی کے بھاری کوئے تھے چوسنی لے کے کونے میں وہ اٹھے فوراں اے وہ اٹھے ایسے واضح تحریف کی ہے تو مرزا جی نے کہا بلکل تحریف کی اتنے جملے میں پشاپ نکل جاتا مرزا جی کا اگر ہمارے سامنے بول دیتے تو اتنے جملے میں اللہ کے کرم سے واضح تحریف کی ہے بلکل تحریف کی کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے جو رزاد چپٹر میں ہے اس میں لفاظ ہیں سید آئیشہ کہتی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مسئلہ نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ جو دوسرے رشتہ آرام ہوتا ہے یعنی نسب آرام ہوتا ہے رزاد کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے وہ بچہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا ہے بلکہ کمز کم پانچ دفعہ تو یہ بتایا ہے قرآن میں کہاں آیا تلکھیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر آیات موجود تھی صحبہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ اور اس کے علاوہ یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یہ تو ساری آل سنن تقریباً نہیں تحریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تحریف قرآن کا جو قائل ہیں نا جی وہ کافر ہیں مجھے یہ نا میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے جو تحریف قرآن کا قائل ہے جو یہ دو گھتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا وہ کافر ہیں لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئے بھی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں جیسے شیعت کے مقدمے میں امین علیہ حسینی صاحب نے لکھا یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں تو پھر ان کا بینفیٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا دیں گے یا نہیں نہیں دیں گے تو میرے کوئی پھکی بھی آجے صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث موجود ہے بہت سے تحریف کی ہے بلکل تحریف کی کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے جو رزات والا چپٹر ہے اس میں الفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک مثلا نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے صحیح مسلم میں رزات والا چپٹر کھولیں آمودیز مل دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے یعنی نسب حرام ہوتا ہے رزات کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچا وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تکر رہی آیت موجود تھی وفات تک ہاں اس میں لفاظ ہے وفات تک پڑھتے تھے مرسوق والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو مجھے آیت نکال کر دکھاؤ مجھے آیت ملی نہیں اور پھر بھی چو چو کہیں مرزا اہل سنت ہے کیسی نکلی اندر گی رفزیت ہم کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے نکال کے دکھاؤ کہتے ہیں مردہ جی سامنے سامنے بیٹھ کے لئے ہم بھی نکال دیں گے ہمیں بولو ہمیں بولو نام لے کر ہمیں بولو ہم آپ کے سامنے بیٹھے اور نکال کے دیں گے ایسا نکال کے دیں گے وہ بھی نکال کے دیں گے یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو پچیس کے اوپر وہ کہتے ہیں اب تحریف تحریف الشیعی کے معنے کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا جیسے تحریف القلم ہے یعنی قلم کو ٹیڑا خط لگانا ٹیڑا کر کے قلم کو لکھنا اور تحریف القلام کے معنے کلام کو اس کے موقع و محل سے پھیر دینا کہ اس میں دو احتمال پیدا ہو جائے اس کے اصل معنے مفون سے اس کو اٹھا دینا تاکہ اس کے معنوں میں فرق آ جائے قرآن میں ہے کہ یہ لوگ کلمات کو یعنی کتاب کے اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور دوسرے مقام پر ممباد موازی ہی ہے کہ یعنی ان کے محل اور صحیح مقام مقرر ہو جانے کے بعد یہ جیسے تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا کو سنتے ہیں یعنی تورات کو پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں اب دیکھیں اس تعریف کا مقصد کیا ہے اس تعریف کا مقصد یہ ہے کہ تحریف القلام کا مطلب ہوتا ہے کلام کو اس کے معنے مفہوم سے بدل دینا کہ عبارت اس طرح بدلے کہ اس کا حقیقی جو معنے تھا وہ ختم ہو جائے عبارت اس طرح بدلے کہ اس کا حقیقی معنے ختم ہو جائے اور دوسرا معنے اس کی جگہ لیں صحیح اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھئے گا یہ مفردات القرآن کے صفحہ نمبر ایک ہزار چمالیس ایک ہزار پینتالیس پہ انسخ انسخ نون سین خے انسخ اس کے اصل معنے ایک چیز کو زائل کر کے دوسری کو اس کی جگہ پر لانے کے ہیں جیسے دھوپ کو دھوپ کی جگہ سائے کو اور سائے کا دھوپ کو زائل کر کے اس کی جگہ لے لینا جوانی کے بعد بڑھاپے کانا یا اسی طرح دیگر مثالیں پھر کبھی اس سے صرف ازالے کا معنے مراد ہوتے ہیں جیسے فرمایا فَيَنْثَقَ اللَّهُ مَا يُلْكِ الشَّيْطَان تو جو وسوسہ شیٹان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے یا نسخ بمعنے زائل کرنے کا ہے اور کبھی صرف اس بات کے معنے میں استعمال ہوتا ہے کبھی اس سے معنے دونوں معنے مفہوم حاصل ہوتے ہیں لہٰذا نسخ الكتاب یعنی کتاب اللہ کے منسوخ ہونے سے ایک حکم کو زائل کر کے پھر اس کی بجائے دوسرا حکم نازل کرنا مراد ہوتا ہے ایک حکم ختم کیا اس کی جگہ دوسرا حکم اور آیت کریمہ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتٍ اَوْ نُنْسِحَا نَا تِبِ خَيْرٍ مِنْحَا اَوْ مِسْلِحَا اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فرموش کر دیتے ہیں تو اسے بہتر یا بیسی اور آیت نازل کر دیتے ہیں نہیں سمجھو کچھ بات دو جملوں میں لبے لباب یہ ہے نسخ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے منسوخ کا مسئلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور تحریف الکلام یعنی محرف کا مسئلہ ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے نسخ کا تعلق مخلوق سے تھوڑی سی باریک بات ہے ہی ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو یہ زندگی بھر ہمیں کام آئے گی انشاءاللہ نسخ کا تعلق خالق سے ہے تحریف کا تعلق مخلوق سے ہے نسخ والی آیات کو یا احکامات کو اگر کوئی آدمی تحریف کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہو اس سے بڑا کوئی جنگلی جاہل ہو سکتا ہے نسخ کی یعنی کہ آیت یادیس کو منسوخیت کی آیت یادیس کو تحریف کے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے یہ نہیں پتا کہ تحریف میں اور تنسیق کے اندر کتنا فرق اچھا جی پھر جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو اب ذرا یہ دیکھئے گا مرزا جی کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث ہو چکی ہے صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی حدیث ہو چکتے ہیں کہ بلکل تحریف کی کس طریقے ساتھ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے ہم قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے ہم قرآن میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ جو دوس سے رشتہ حرام ہوتا ہے رزات کا رشتہ استیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کی صورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کی اولاد کا بن جاتا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیات لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر آیات موجود تھی تو مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ اس کا تعلق احکام سے ہے اور احکام میں سب سے پہلے ناسخ و منسوخ کو دخل ہوتا ہے مرزا جی نے اصولی طور پر بات کرنی تھی ناسخ و منسوخ کی سب سے پہلے یعنی کہ آگے علی الہسن نقوی نے یہی وجہ ہے لکمہ دیا بھی لیکن چونکہ مرزا جی تو رٹ رٹ آگے بیٹے تھے مرزا جی کو بیچارے کو پلے کچھ بھی نہیں علیف سے بے نہیں جانتا علیف کے اوپر آلے ڈنڈے سے نیچے کا نیچے سے اوپر آلے ڈنڈے سے اوپر نہیں جانتا کہ علیف یوں کیوں لکھا جاتا آپ میری بات سمجھے تھا اب وہ بیچارہ غریب جو ہے وہ بھول گیا جو رٹ آس کو لگوایا گیا تھا اب بھائی سمجھے نہیں اس نے تبجھو بھی دلائی علی الہسن نقوی نے تبجھو بھی دلائی دیکھیں یہ جو مرزا جی کے کہنے مطابق ہم نے صحیح مسلم اٹھائی صحیح مسلم میں کتاب رزاعت نکالا امام نووی رحمت اللہ علی رزاعت کے بیان میں حدیث نمبر 3493 یعنی کہ پہلے تو 3492 حدیث کو لے کریں جس میں الفاظ مرزا جی نے پڑھ کے دکھا ہے کہ ہم اس کو قرآن میں پڑھا کرتے تھے مرزا جی کا ترجمہ کہ ہم اس کو قرآن میں پڑھا کرتے تھے آجا دیکھو 3492 حدیث تھی 3493 حدیث کو ذرا دیکھنا غور کرنا ذرا بات کو کہ عشر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نظلہ فی القرآن عشر و رضاعتم معلوماتن سم نظلہ ایزن خم سم معلومات تو ذرا حدیث پچھلے صفحے پہ ہوتی اگلے صفحے پہ ہوتی کوئی الگ جلد میں ہوتی کوئی الگ باپ کے تحت ہوتی کوئی الگ کتاب کے اندر ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ مرزا جی نے یہاں پہ دھاندلی اور دھوکے بازی نہیں کی لطف کی بات تو یہ ہے کہ جہاں سے مرزا جی نے ربایت پڑھا کر سنائی نا کہ میں نے مسئلہ 155 میں حدیث کا نمبر بھی بتا دیا ہے ہم نے حدیث نکالی اور حدیث کے نیچے یہ اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نظلہ فی القرآن عشر و رضاعتم معلوماتن سم نظلہ ایزن خم سم معلومات کہ پہلے دس مرتبہ چسکی لینے پر حرمت کا حکم نازل ہوا تھا اور ساتھ ہی پھر پانچ مرتبہ چسکی لینے پر دودھ پینے پر یعنی کہ حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود ناسخ و منصوب کی طرح توجہ دلا رہی ہے نہیں اے یار سمجھے ہی نہیں نیچے ہی تھا مسئلہ مرزا جی پڑھ دیتے تو میجے توڑ جانی تھی مرزا جی کی کہاں سے اڑتی نیپال سے سنو در آباد کو اور دیکھیں عبداللہ بن عبی بکر مرزا جی نے جو ربایت پڑھ یہ ہے تین الار چار سو بانوے عبداللہ بن عبی بکر باواسفہ امرہ باواسفہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں کن الفاظ کو وَحِیَ فِیمَا يُقْرَوْ مِنَ الْقُرَان نہیں سمجھے کہ ہم اس کو قرآن میں سے پڑھتے تھے ہم اسے قرآن میں پڑھتے تھے آچھا اب دیکھیں عبداللہ بن عبی بکر یہ میرا آدمی مسند المستخرج امام ابو نعم ازباہنی رحمت اللہ علیہ کی یہ صحیح مسلم پر استخراج ہے صحیح مسلم کے حدیث کی تخریج ہے قدیم اس کی جل نمبر چار کا صفحہ نمبر ایک سو پچیس پر ہے امام ابو نعم ازباہنی رحمت اللہ علیہ باپ قائم کرتے ہیں باپ اللہ یحرمو اللہ خمس رضاعتن او عشر اس بات کے بیان میں ہے کہ حرمت ثابت نہیں ہوتی سوائے اس کے ہے کہ پانچ مرتبہ رضاعت ہے یا دس مرتبہ اس کے تحت حدیث نمبر تین سوٹھانوے لے کے آئے ہیں سندر آباد کو وہی کہ عبداللہ بن عبی بکر یعنی مالک باواستہ عبداللہ بن عبی بکر باواستہ امرہ باواستہ آئیشہ روایت کو بیان کرتے ہیں کہ سندر آباد کو الفاظوں پر غور کر لو جو میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں نادل ہوئی تھی قرآن کے اندر آیت دس مرتبہ رضاعت کی ٹھیک ہے جو حرمت ثابت کرتی تھی سممم او یار سنو در بات کو سممم نسخنا پھر کیا ہوا ہے یہ صحیح مسلم کے اصل مطن جو امام نووی رحمت اللہ نے درج کیا اس میں بھی الفاظ ہیں اس کے استخراج کے اندر بھی الفاظ ہیں سممم نسخنا پھر وہ منسوخ ہوا ٹھیک ہے اور ہم اس کو پڑھتے رہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا تک ہم اس کو پڑھتے رہے ہیں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا تک یعنی کہ مسئلہ تحریف کا نہیں ہے یہ مسئلہ تنسیق کا ہے منسوخیت کا مسئلہ ہے اچھا پھر عبداللہ بن نبی بگر اس کو بیان کرتے ہیں باواستہ امرہ باواستہ امرہ اور ذرا دیکھو جو نیچے روایت ہے تین ادار چار سو تیرانوے یحیع بن سعید باواستہ امرہ یعنی ان کے کلاس فیلو یحیع بن سعید باواستہ امرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اس میں لفاظیں نظلہ فلقرآن عشر و رضاعت معلومات سمہ نظلہ ایزن خمس معلومات کہ جس طرح دس مرتبہ رضاعت کی آیت قرآن میں اتری اسی طریقے سے پانچ مرتبہ کی بھی اتری اب سو نظر آبات کو پھر استخراج میں تین ہزار چار سو نمبر کے تحت اسی باپ تین ہزار چار سو نمبر حدیث میں یحیع بن سعید باواستہ امرہ باواستہ امرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور آگے لکھا ہے وقانت تفتی بیدالک وقانت تفتی بیدالک اور حضرت آئیشہ اسی پہ فتوہ دیا کرتی تھی اور حضرت آئیشہ اسی پہ فتوہ یار سمجھے ہی نہیں ہم بات کو اگر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فتوہ یہ پانچ مرتبہ پہ دیتی ہیں اور آیت قرآن کے اندر موجود ہے تو حضرت آئیشہ پانچ مرتبہ پہ فتوہ دیئے کیسے سکتی ہیں ہم سمجھیں نہیں یہ بات کو اگر آیت قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے منسوخ نہیں ہوئی ہے بھلے تحریف ہو جائے بھلے رد و بدل ہو جائے اوہ یار میری بات سنو ذرا حضرت آئیشہ اگر پانچ مرتبہ پہ فتوہ دیتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا حکم تو باقی ہوگا نا حضرت آئیشہ کی نظروں میں تو گاؤ تو مثال اگر یہ حضرت آئیشہ کے الفاظ ہیں ہم اسے قرآن میں پڑھتے تھے اگر یہ حضرت آئیشہ کے الفاظ ہیں تو حضرت آئیشہ کا فتوہ اس کے خلاف کیوں ہیں یہ حضرت آئیشہ کے الفاظ نہیں ہے ایک تحقیق آپ کو نکتہ دے رہا ہوں یہ الفاظ عبداللہ بن ابی باکر کے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ الفاظ حضرت آئیشہ کی صحیح اگر انہوں نے فتوہ اپنے بیان کردہ الفاظ کے خلاف دے دیا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے اندر یعنی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے تحریف کا نہیں کیونکہ بہلے تحریف ہو جاتی ہے حضرت آئیشہ اگباد سے پیچھ اٹھ سکتی تھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سنو اور آگے دیکھنا ترہ بات کو کوئی کہہ لائے ہو بڑے دور کی لائے ہو مثالیں کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس تو بڑے بیٹھے ہیں نہیں سمجھو ہمارے پاس تو بڑے بیٹھے ہیں بڑے کون جن پر شیطان بھی الہم کرتا ہے سنو ترہ بات کو یہ دیکھو کوئی کہہ تم لائے ہو یہ میں رات سے سنو کبرا امام نسائی کی اب بتا دوں اہل بیعت کی فضیلت پر بقاعدہ مولا علی کی فضیلت پر بقاعدہ امام نسائی کتابے لکھنے حق گو ماں ایسا نہیں ہو مرزا صاحب کہیں جنب حبہ الہم بیعت میں سے باہر نکال دیں ہمارے بتانے کی وجہ سے ناصر دین البانی کے لئے تو کہہ رہے تھے مرزا جی کہ یہ الہدیس نکال دیں ہمیں لگتا ہے تمہیں امام نسائی کو بہت جلدی نکال دیں جل نمبر تین کا صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے پہ کتاب النکاہ ہے کتاب النکاہ میں باپ قائم کیا ہے القدر اللذی یوحر و من الرزاق وہ پہمانہ جس پر اور ہم ذکر کریں گے اس بات کے تحت ناکلین سے کہ جنہوں نے حضرت عائشہ سے سروایت کو بیان کرنے میں الفاظوں کا اختلاف کیا ہے یہ الفاظ عائشہ کے اور یار سمجھے ہی نہیں یہ الفاظ عائشہ کے نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ جی وفات تک حضرت عائشہ پڑھتی رہی نہیں عبداللہ بن ابی بکر کے یہ الفاظ ہیں اور نہیں ہو تو ہم نے تو کہا نا کہ یہ سوال تو آپ کی گردن کے اوپر ہے حضرت عائشہ نے اس کے خلاف فتوہ کیسے دے دیا اور پھر دیکھیں یہ میرے آپ نے سننے بن ماجہ ہے سننے بن ماجہ کے اندر کتاب نکاح ہے امام بن ماجہ باپ قائم کیا ہے ایک یا دو چسکیوں سے حرمت ثابت نہیں ہوتی اس کا تحت حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیرالیس ہے سنو بڑی غور سے حد دسنا عبدالوارس بن عبدالوارس حد دسنا عبی ہے حد دسنا حماد بن سلم عبدالعمن بن قاسم عبدالعمن بن قاسم عبی ہے عمرا عنا عشت عبدالعمن بن قاسم اپنے والد قاسم باواست عمرا یعنی یاہی بن سعید کے مطابعت قاسم کر رہے ہیں سنو ذرا بات کو عنا عشان نحا قالت کانا فیما انزل اللہ من القرآن کانا فیما انزل اللہ من القرآن سمہ سکتا سمہ سکتا لا يحرمو اللہ عشر رضاعتن اوخم سم معلومات کہ یہ قرآن میں پہلے آیت اتری تھی پھر منسوخ ہو گئی پھر منسوخ ہو گئی اور پانچ مرتبہ کا حکم اترا یہ عزت عائشہ کے الفاظ ہم اس لئے وفات پک پڑھتے رہے ہیں یہ الفاظ عزت عائشہ کے نہیں ہے سنو ذرا بات اور دیکھیں یہ میرے آپ میں شرعہ نووی ہے سہی مسلم پر اس کی جل نمبر چار کا صفحہ نمبر چار سو اکر تیس پر قدیس نمبر تین ادار پانچ سو اٹھانوے وہی روایہ جو مرزا جی نے توجہ دلائی اس کی یعنی کہ شرعہ کرتے ہوئے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ اَنَّا النَّسْخِ بِخْخَمْسِ الرَّزَاتِ تَاخْرَا اَنزَالِهِ جَدًّا حَتَّى اَنَّهُ صَدَّ اللَّهُ عَلَىٰهُ وَسْلَمَةُ وَفِيهَ وَبَعْضُ النَّاسْ يَكْرَوْ خَمْسُ الرَّزَاتِ یہ جو معنی ہے کہ ادھر منسوخیت کے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ معنی ہے کہ منسوخ ہو کے حکم آیا پانچ رزاعت کا یعنی پانچ چسکیوں پر رزاعت کا جو کہ مؤخرتہ دس مرتبہ سے لوگ پڑھتے آ رہے تھے اس کو لوگ اس کو پڑھتے آ رہے تھے دس مرتبہ کو اب تک وَيَجَلْوَحَا قُرْآنًا مَطْلُوًا اور اسے وہ وَحِيَ مَطْلُو سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم کوئی قرآن کے جلی حروف کی صورت میں اترا ہوا ہے وہ اسے وَحِيَ مَطْلُو سمجھتے تھے وہ وَحِي جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن لِقَوْنَهِ لَمْ يُبَلِّغُ النَّاسْخُ لِقُرْبِ آَحْدِهِ کہ انہیں قریب زمانہ ہونے کا باوجود بھی اس کے منسوخ ہونے کا حکم پہنچا تھا جب انہیں منسوخیت کا حکم پہنچ گیا تو انہوں نے اپنے موقع سے رجوع آیت موجود ہے تو موقع سے رجوع کو ہونے کی کوئی تخبنتی ہے اور سنو در آباد کو وَاجْمُ عَلَىٰ أَنَّا حَادَ لَا يُتْلَا اور اس پر جمع ہے کہ یہ کوئی حکم تلاوت والا نہیں ہے یہ کوئی حکم تلاوت والا تو جب تلاوت والا نہیں ہے تو قرآن میں کیوں ہوگا مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکتی کو دینا چاہتا ہوں